آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ندا دیتا ہے ابن کے لفظ کے ساتھ کہ یابنو اے بیٹے تو یہاں ابن کا لفظ بغیر اضافت کے ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ جب ندا وصف کے ساتھ دی جائے تو دراصل یہاں منادہ کو یہ خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ اس وصف کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ تو یہاں پر جب آقا نے اپنے غلام کو ندا دی یابنو اے بیٹے یعنی اس وصف کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہو جاؤ یعنی یہ خبر دی ہے کہ میرے اس منادہ کے اندر یہ والا وصف پایا جا رہا ہے اور معاملہ بھی ایسا ہی ہے آقا نے جس وصف کی خبر دی ہے وہ اس غلام کے اندر پایا جا رہا ہے آقا نے اسے بیٹا کہا ہے اور معاملہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آقا نے ذکر کیا یہ غلام بھی اپنے باپ کا بیٹا ہے تو بیٹا ہونے کے وصف کے ساتھ وہ غلام حاضر ہو جائے گا تو غلام آزاد نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر آقا نے تصغیر استعمال کی یابنیو یاباندی کو ندا دی یابنیتو تو اس صورت کے اندر بھی تو اس صورت کے اندر بھی غلام یاباندی آزاد نہیں ہوں گے کیونکہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسا آقا خبر دے رہا ہے یابنیو کا معنی ہے اے پیارے بیٹے اور یابنیتو کا معنی ہے اے پیاری بیٹی اور جیسے آقا نے خبر دی معاملہ بھی ویسا ہی ہے یہ غلام اور باندی کسی کے بیٹا اور بیٹی ہیں بھئی اور اس کے بعد پھر مسئلہ ذکر کیا تھا صاحب ہدایہ نے کہ اگر آقا نے اپنے غلام کے بارے میں کہا ہا زبنی یہ میرا بیٹا ہے تو اس سلسلے میں دو صورتیں بنتی ہیں کہ اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اگر اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا ہو سکتا ہے تو یہ مسئلہ گزشتہ سے پیوستہ سبق کے اندر بیان ہوا تھا کہ اس صورت کے اندر غلام آزاد ہو جائے گا اور اگر اس غلام کا نصب کسی سے ثابت نہیں ہے تو نصب بھی آقا سے ثابت ہو جائے گا لیکن یہاں کل کے سبق میں ہم نے جو پڑا آقا نے غلام کے بارے میں کہا ہا زبنی اور یہ جو غلام ہے یہ اتنی عمر کا ہے کہ اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا یعنی غلام تقریبا آقا کا ہم عمر ہے یا غلام عمر میں آقا سے بڑا ہے تو اب ہا زبنی یہاں حقیقی معنی تو ممکن نہیں کیونکہ اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کلام کا مجازی معنی متعین ہے اور یہ غلام آزاد ہو جائے گا ہاں آزاب نہیں ہے اس کا حقیقی معنی کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا مجازی معنی ہے ہادا حرن یہ آزاد ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں حقیقی معنی تو ممکن نہیں ہے لہذا مجازی معنی متعین ہے لہذا یہ غلام آزاد ہو جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ غلام آزاد نہیں ہوگا آقا کا یہ کلام لغو ہے بیکار ہے باطل ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے جو صاحبین کا ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ غلام آزاد نہیں ہوگا اور پھر اس اختلاف کی وجہ میں نے ذکر کی تھی کہ یہ صاحبین اور امام صاحب میں یہ اختلاف کیوں ہے میں نے بتلایا تھا کہ ایک ہے لفظ کا حقیقی معنی اور ایک ہے اس کا مجازی معنی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا جائے اور مقرر کیا جائے وہ اس کا حقیقی معنی ہے جیسے شیر کا لفظ اردو زبان میں ایک جنگلی دھرندے کے لیے وضع ہے لیکن اسی لفظ کو بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال کر گیا جاتا ہے کوئی بہادر آدمی ہو تو کہتے ہیں وہ شیر ہے تو یہ اس کا مجازی معنی ہے تو امام صاحب اور صاحبین کا اس بات میں تو اتفاق ہے کہ یہ جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ ہے یہ حقیقت کا نائب ہے جب تک حقیقی معنی ممکن ہو حقیقی معنی پر ہی عمل کیا جائے گا ہاں جب حقیقی معنی ممکن نہ رہے یا کوئی رکاوٹ وہاں آ جائے کوئی معنی آ جائے کہ ہم حقیقی معنی نہیں کر سکتے تو پھر ہم مجاز کی طرف جائیں گے اور پھر اس کلام کا مجازی معنی کیا جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو امام صاحب اور صاحبین کا اس بات میں تو اتفاق ہے کہ یہ جو مجاز ہے یہ حقیقت کا نائب ہے اور خلیفہ ہے لیکن یہ کس اعتبار سے حقیقت کا خلیفہ ہے اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاز ہے یہ حکم کے اندر حقیقت کا نائب ہے اور اس کا خلیفہ ہے مجاز حکم میں حقیقت کا نائب ہے میں نے بتلایا تھا حکم کا معنی ہے بادوئی مثلا میں نے کہا زید عالم ہے تو علمی انداز میں کہیں گے کہ زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا گیا اور اسی کو سادہ زبان میں یوں کہیں گے کہ زید کے بارے میں عالم ہونے کی بات کی گئی تو حکم کا کیا معنی ہے باد بلکہ اور زیادہ آسان الفاظ میں یہاں حکم کا ترجمہ معنی کے ساتھ کر لیں تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاز ہے یہ معنی کے اعتبار سے حقیقت کا خلیفہ ہے اگر حقیقی معنی کلام کا صحیح ہے تو پھر ہی ہم مجازی معنی کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے تو پھر مجازی معنی بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کیونکہ ذہن میں پہلے حقیقی معنی آتا ہے اور اس کے بعد ذہن منتقل ہوتا ہے مجازی معنی کی طرف تو جہاں حقیقی معنی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا وہاں مجازی معنی کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا توجہ ہے میں نے بتلایا تھا دیکھو یہ جو مجاز ہے یہ نائب ہے حقیقت کا یعنی اس نے اسی جگہ آنا ہے جو حقیقت کی جگہ ہوتی ہے ایک مقام پر حقیقی معنی صحیح تو ہے لیکن کوئی مانع آ گیا کوئی رکاوٹ آ گئی کہ وہاں حقیقی معنی نہیں کیا جا سکتا تو پھر مجازی معنی کی طرف ہم چلے جائیں گے اور یہ مجازی معنی کس کی جگہ آیا حقیقی معنی کی جگہ پر آیا کیونکہ یہ اس کا نائب ہے بھئی اور نائب تو وہیں آ سکتا ہے جہاں اصل آ سکے جیسے دیکھو بادشاہ ہے کسی ملکہ بادشاہ اگر مثلا کسی سفر پر چلا جائے یا حج وغیرہ پر چلا جائے تو وہ اپنے پیچھے نائب بنا کر جاتا ہے تو یہ نائب کس کی جگہ پر آیا بادشاہ کی یعنی اصل کی جگہ پر آیا اور ایک مقام وہ ہے کہ جہاں اصل کی جگہ ہی نہیں ہے اصل آ ہی نہیں سکتا وہاں نائب کیسے آ سکتا ہے اس کو اور بہتر انداز میں یوں سمجھو کہ مثلا اصل ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے معلوم ہوا یہ اصل کا مقام ہے اصل یہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا تو اس کرسی پر نائب آ کر بیٹھ جائے گا اگر ایک مقام پر اصل کی کرسی نہیں ہے اصل ہی نہیں آ سکتا تو وہاں نائب کہاں سے اس کی جگہ پر آئے گا وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو لہذا صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاز ہے یہ معنی کے اعتبار سے حقیقت کا نائب ہے اگر حقیقی معنی ممکن ہوگا تو مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے اگر حقیقی معنی ممکن ہی نہیں تو مجازی معنی بھی نہیں ہو سکتا اور یہاں پر جو آقا نے اپنے غلام سے کہا ہا زبنی یہ میرا بیٹا ہے لیکن یہ غلام تو آقا کا ہم عمر ہے یا اس سے عمر میں بڑا ہے اس جیسے غلام کا تو آقا کا بیٹا ہونا ممکن ہی نہیں ہے تو جب حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو مجازی معنی کہ یہ آزاد ہے یہ بھی یہاں نہیں کیا جا سکتا تو آقا کا یہ قلام لغب چلا جائے گا اور غلام آزاد نہیں ہوگا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو مجاز ہوتا ہے یہ تکلم کے اندر حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم کا معنی ہے گفتگو کرنا باتچیت کرنا یعنی الفاظ مراد ہیں یعنی الفاظ کو دیکھا جائے گا اگر وہ الفاظ عربی اعتبار سے ٹھیک ہیں اور حقیقی معنی نہیں کیا جا سکتا تو پھر مجازی معنی کی طرف ہم چلے جائیں گے تو امام صاحب کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے تکلم میں یعنی الفاظ کے اعتبار سے تو صاحبین کی دلیل چل رہی ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی ممکن ہو تو پھر ہی مجازی معنی کیا جا سکتا ہے چنانچہ اسی لیے اگر کوئی شخص اپنے غلام کو کہے اعتقتک قبل ان اخلقا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی اور یا اس کو کہتا ہے اعتقتک قبل ان تخلقا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تو اس صورت میں اب یہ کلام عربی اعتبار سے بلکل صحیح ہے عربی اعتبار سے ایک کلام بلکل صحیح ہے لیکن اس کا حقیقی معنی ممکن نہیں کیونکہ کوئی شخص پیدائش سے پہلے دوسرے کو آزاد نہیں کر سکتا تو امام صاحب کے ذابطے کو اگر لیا جائے تو یہ جو کلام ہے اعتقتک قبل ان اخلقا یا قبل ان تخلقا یہ عربی اعتبار سے بلکل صحیح کلام ہے تو جب عربی اعتبار سے صحیح ہے اور حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو امام صاحب کے ذابطے کے مطابق اب اس کا مجازی معنی لینا چاہیے اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ جب سے میں تمہارا مالک بنا ہوں تم آزاد ہو جب سے میں تمہارا مالک بنا ہوں تم آزاد ہو لیکن یہاں امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ کلام لغو ہے اور بیکار ہے اس کا مجازی معنی نہیں کیا جا سکتا تو صحیح بین فرماتے ہیں بات وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دی کہ حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو مجازی معنی نہیں کیا جائے گا یہاں بھی ان لفظوں کا حقیقی معنی ممکن نہیں ہے لہذا مجازی معنی امام صاحب بھی فرماتے ہیں یہاں نہیں کیا جائے گا اور پھر میں نے جواب ذکر کیا تھا امام صاحب کی طرف سے کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ صرف الفاظ کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ معنی عقلا ممکن ہو اور یہ جو کلام ہے اس کا معنی عقلا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص پیدائش سے پہلے دوسرے کو آزاد نہیں کر سکتا تو جب یہ عقلا ہی ممکن نہیں ہے تو لہذا اس لئے اس کا مجازی معنی بھی نہیں کیا جائے گا جبکہ وہ جو آقا نے اپنے غلام سے کہا ہے حازب نی یہ کلام عقلا ممکن ہے یہاں صرف جو مانع آیا وہ اس مشارن علی غلام کی وجہ سے آیا آقا ایک ایسے غلام کی طرف اشارہ کر کے حازب نی کہہ رہا ہے کہ اس جیسا غلام اس آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا اگر اس کی جگہ کم عمر غلام ہوتا یا آقا کا اپنا بیٹا ہوتا تو آقا کہہ سکتا تھا حازب نی یہ میرا بیٹا ہے تو معلوم ہوا حازب نی یہ عقلا ممکن ہے یہاں مانع جو آیا وہ صرف مشارن علی کی وجہ سے آیا اور جب کلام عقلا ممکن ہو لیکن اس کا حقیقی معنی پر عمل نہ ہو سکے تو مجازی معنی کی طرف جائیں گے تو اس لئے یہاں ہم مجازی معنی کی طرف چلے گئے جبکہ اعتقتک قبل ان اخلقا یہ تو عقلا ہی ممکن نہیں ہے لہذا اس لئے یہاں اس کا مجازی معنی بھی نہیں کیا جائے گا اور نیز اور نیز حقیقت اور مجاز میں کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے حقیقی معنی اور مجازی معنی میں کوئی نہ کوئی تعلق اور ربط ہونا چاہیے اور تعلق اور ربط اگر نہیں ہے تو پھر وہاں مجازی معنی بھی نہیں کیا جا سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی ربط ہی نہ ہو کوئی تعلق ہی نہ ہو مثلا آپ لفظ ذکر کرتے ہیں بکری اور ارادہ کرتے ہیں ہاتھی کا تو یہ معنی صحیح نہیں ہے اس لئے کیونکہ بکری اور ہاتھی کے درمیان کوئی ربط اور کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ یہاں پر حازہ بنی بیٹا ہونے اور آزادی کے درمیان ربط اور تعلق ہے دو اعتبار سے ایک تو یہ بیٹا ہونا یہ سبب ہے آزادی کا مملوک کے اندر غلام کے اندر بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہو جائے تو غلام آزاد ہو جاتا ہے وہ مملوک آزاد ہو جاتا ہے اس پر اجماع ہے امت کا مثلا آقا کی باندی نے ایک بچے کو جنم دیا اور آقا نے کہا یہ میرا بچہ ہے تو بغ اجماع یہ بچہ آزاد ہوگا تو مملوک کے اندر جب بھی بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہوگا تو وہ مملوک آزاد ہوگا تو معلوم ہوا بیٹا ہونا سبب ہے آزادی کا تو یہاں پر بھی حاضب نہیں ذکر کیا سبب کو اور ارادہ کیا مسبب یعنی آزادی کا یعنی یہاں پر بیٹا ہونے اور آزادی کے درمیان لزوم والا تعلق بھی ہے کیونکہ بیٹا ہونے کے ساتھ آزادی لازم ہے جس مملوک کے اندر بھی جس غلام کے اندر بھی بیٹا ہونے کا وصف ثابت ہوگا تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس میں آزادی بھی ثابت ہو جائے گی تو حقیقی اور مجازی معنی میں ربط اور تعلق ضروری ہے اور یہاں پر بھی بیٹا ہونے اور آزادی کے درمیان سببیت والا تعلق بھی ہے اور لزوم والا تعلق بھی ہے تو دو علاقے موجود ہیں تو دو علاقے اور دو تعلق موجود ہیں حقیقی اور مجازی معنی میں لہذا جب حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو کلام کو لغو ہونے سے بچانے کے لیے کلام کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے اس کا مجازی معنی کیا جائے گا اس کا مجازی معنی کیا جائے گا کیونکہ فقہہ کی کوشش ہوتی ہے کہ عاقل بالغ آدمی کا جو کلام ہے اس کو باطل ہونے سے اس کو بیکار ہونے سے بچایا جائے تو یہاں پر بھی اس ساقہ کے کلام کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے اس کا مجازی معنی کیا جائے گا جبکہ اعتقتک قبل ان اخلقا یا قبل ان تخلقا یہ اس کا حقیقی معنی کیا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا اپنی پیدائش سے پہلے یا تمہاری پیدائش سے پہلے اور اس کا مجازی معنی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب سے تمہارا مالک بنا ہوں تم آزاد ہو تو یہ جو دو معانی ہیں ایک حقیقی معنی اور ایک مجازی معنی یہاں پر ان دونوں میں کوئی ربط اور کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے منافی ہیں بھئی حقیقی معنی کیا کہ میں نے تم کو آزاد کی اپنے پیدا ہونے سے پہلے یا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھئی پیدائش سے پہلے تو کوئی کسی کا مالک نہیں ہو سکتا تو یہ کلام تقاضہ کرتا ہے عادم ملکیت کا کہ یہ اس کلام کا مالک ہی نہیں اور اس کا جو مجازی معنی ہے کہ جب سے میں تمہارا مالک بنا ہوں تب سے تم آزاد ہو یہ جو مجازی معنی ہے یہ تقاضہ کر رہا ہے ملکیت کا کہ جب سے مالک بنا ہوں تم آزاد تو حقیقی معنی تقاضہ کر رہا ہے عادم ملکیت کا اور مجازی معنی تقاضہ کر رہا ہے ملکیت کا اور ملکیت اور عادم ملکیت ان دونوں میں تو منافات ہے ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے ملکیت ہے تو عدم ملکیت نہیں اور عدم ملکیت ہے تو ملکیت نہیں ہے تو جب حقیقی اور مجازی معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہے بلکہ دونوں کے درمیان منافات ہے تو جب منافات ہے تو پھر کیسے اس کا مجازی معنی کیا جا سکتا ہے تو لہذا اس کلام کا لغب ہونا ہی متعین ہے اعتقتک قبل ان اخلقا یا قبل ان تخلقا یہاں حقیقی معنی بھی ممکن نہیں اور مجازی معنی کے ساتھ اس کا کوئی ربط اور تعلق بھی نہیں بنتا تو دونوں میں سے کوئی ایک معنی بھی یہاں نہیں کیا جا سکتا تو اس کلام کو باطل ہی قرار دینا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَحَاذَا بِخِلَاقِ مَا اِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ قَطَعْتُ يَدَكَ فَأَخْرَجَهُمَا صَحِيحَتَيْنِ حَيْسُ لَمْ يُجْعَلْ مَجَازًا عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَالْتِزَامِهِ وَإِنْكَانَ الْقَطْعُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الْمَالِ یہاں سے صاحبِ حدایہ جواب دے رہے ہیں صاحبین کے ایک اور قیاس کا صاحبِ حدایہ امام صاحب کی طرف سے صاحبین کے ایک قیاس کا جواب دے رہے ہیں صاحبین نے یہ جو مسئلہ ذکر ہو رہا ہے آقا نے اپنے ہم عمر یا اپنی سے عمر میں بڑے غلام سے کہا ہاں زبنی صاحبین کہتے ہیں نہ اس کا حقیقی معنی کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا مجازی معنی یہ کلام لغو ہے بیکار ہے اور صاحبین اس کو قیاس کرتے ہیں ایک اور مسئلے پر صورت یہ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا اور جا کر اس سے کہا قطعت یدکا میں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا میں نے غلطی سے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اس دوسرے شخص نے اپنے دونوں ہاتھ نکال کر دکھائے وہ تو صحیح سلامت تھے تو یہاں پر صاحبین فرماتے ہیں قطعت یدکا اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ میں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا تو حقیقی معنی تو یہاں ممکن نہیں کیونکہ دوسرے شخص کے دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں اور قطعت یدکا مجازی معنی یہ ہے کہ وہ شخص مال کا اقرار کر رہا ہے اس لیے کیونکہ جب کسی کا ہاتھ کوئی غلطی سے کاٹ دے تو اس پر نصف دیت آتی ہے اس پر نصف دیت آتی ہے تو لہذا قطعت یدکا اس کا حقیقی معنی یہ ہے میں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا اور اس کا مجازی معنی یہ ہے کہ گویا وہ کہنے والا مال کا اقرار کر رہا ہے تو یہاں پر حقیقی معنی ممکن نہیں کیونکہ دوسرے شخص کے تو دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں تو لہذا اس کا مجازی معنی اس کا کرنا چاہیے کیونکہ عربی اعتبار سے یہ الفاظ بالکل صحیح ہیں قطعت یدکا میں نے تمہارا ہاتھ کاٹ دیا تو عربی اعتبار سے یہ کلام بالکل صحیح ہے اور نیس یہ ہاتھ کا کاٹنا یہ سبب ہوتا ہے نصف دیت کے واجب ہونے کا تو یہاں سببیت والا علاقہ اور تعلق بھی موجود ہے تو لہذا امام صاحب کے ذابطے کے مطابق جب الفاظ صحیح ہوں اور حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان ربط اور تعلق بھی موجود ہو لیکن حقیقی معنی نہ کیا جا سکے تو پھر مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے لہذا امام صاحب کے ذابطے کے مطابق اس شخص پر نصف دیت واجب ہونی چاہیے اس نے اتنے مال کا اقرار کر لیا ہے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں اس شخص پر کوئی مال واجب نہیں ہوگا تو صاحبین فرماتے ہیں دیکھو اس سے ہمارے مذہب کی تائد ہو گئی امام صاحب کے ذابطے کے مطابق الفاظ بھی صحیح ہیں اور حقیقی اور مجازی معنی میں ربط بھی موجود ہے اور حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو پھر مجازی معنی مراد لینا چاہیے لیکن امام صاحب بھی یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں مجازی معنی نہیں لیا جائے گا اور اس شخص پر مال لازم نہیں ہوگا معلوم ہوا بات وہی ہے جو ہم نے کی صاحبین فرماتے ہیں کہ جب حقیقی معنی ممکن نہ ہو تو مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے یہاں بھی قطع تو یدہ کا میں نے تیرا ہاتھ کار دیا حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ دوسرے آدمی کے تو دونہ ہاتھ سہی سلامت ہیں جب حقیقی معنی ممکن نہیں ہے تو مجازی معنی بھی مراد نہیں لے سکتے اسی لئے امام صاحب بھی اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ اس شخص پر نصف دیت یعنی عرش واجب نہیں ہوگا صاحبین کا استدلال سمجھ میں آیا تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ ہدایہ جواب سے پہلے دو چار باتیں اچھی طرح سمجھ لیجئے بھئی یاد رکھو اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو غلطی سے قتل کر دے تو وہ جو قاتل ہے اس پر دیت لازم ہوگی اس قاتل پر دیت لازم ہوگی یعنی اس کو سو اونٹ ادا کرنے پڑیں گے یا اگر وہ درہم ادا کرنا چاہتا ہے تو دس ہزار درہم ادا کرنے پڑیں گے اور اگر وہ دینار ادا کرنا چاہتا ہے تو ایک ہزار دینار ادا کرے گا اور نیز یاد رکھنا یہ جو دیت ہے یہ اکیلے قاتل پر نہیں آتی بلکہ اس کے سارے قبیلے پر یہ دیت واجب ہوگی سارے قبیلے والے مل کر یہ دیت ادا کریں گے اور یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو سو اونٹ ادا کریں وہ چاہیں تو دس ہزار درہم ادا کریں اور وہ چاہیں تو ایک ہزار دینار ادا کریں یہ ان کی مرضی ہے بھئی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو دیت ہے یہ تین سال کے عرصے میں ادا کی جاتی ہے تین سال کے عرصے میں تین قسطوں کے اندر وہ اس دیت کو ادا کریں گے گویا ہر سال کے اندر ایک سلس مال ان کو ادا کرنا ہے ایک سلس ایک تہائی مال ادا کرنا ہے دوسرے سال میں بھی ایک تہائی اور تیسرے سال میں بھی ایک تہائی اس طرح تین سالوں کے اندر یہ مال ادا کیا جائے گا اور سارا قبیلہ مل کر اس مال کو ادا کرے گا اور پھر یہ یاد رکھنا کہ پوری ذات انسانی کے بدلے میں جو مال واجب ہوتا ہے اس کو تو دیت کہتے ہیں لیکن اعزاء کے اندر جو مال واجب ہوتا ہے اس کو عرش کہتے ہیں حمزہ راشین عرش تو پوری انسانی جان کا بدل وہ دیت کہلاتا ہے یعنی سو اونٹ ہیں یا دس ہزار درہم ہیں یا ایک ہزار دینار ہیں جبکہ پوری جان سے کم جو مال واجب ہوتا ہے یعنی اعزاء کے اندر ہاتھ کار دیا یا پاؤں کار دیا وغیرہ تو اس میں جو مال واجب ہوتا ہے اس کو عرش کہتے ہیں تو ہاتھ کا عرش کتنا ہے نصف دیت ہے یعنی پوری دیت سو اونٹ ہیں تو اس کا نصف کر لیں تو ہاتھ کے اندر ایک ہاتھ کسی نے کسی کا غلطی سے کار دیا تو پچاس اونٹ ادا کرنے پڑیں گے مجرم کو یا درہم ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی نصف کر لیں پانچ ہزار درہم ادا کرنے پڑیں گے اور اگر وہ دینار ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی نصف کر لیں یعنی پانچ سو دینار ادا کرنے پڑیں گے اور اس کے اندر سارا قبیلہ اس کے ساتھ شریک ہوگا تو سارا قبیلہ اس کے اندر بھی شریک ہوگا اور تو اس شخص پر نصف دیت یعنی عرش واجب ہوگا اور سارا قبیلہ ادا کرے گا اور نیز یاد رکھنا یہ دو سال میں ادا کیا جائے گا ایک سال میں زیادہ سے زیادہ جو ادایگی واجب ہوتی ہے وہ سلس دیت اور نصف تو سلس سے زیادہ ہے نصف تو سلس سے زیادہ لہذا ہاتھ کاٹا غلطی سے نصف دیت یعنی پچاس اونٹ آ گئے یا پانچ ہزار درہم آ گئے تو یہ پانچ ہزار درہم میں سے سلس جو ہے یعنی دس ہزار کا سلس وہ پہلے سال میں ادا کریں گے اور باقی دوسرے سال میں ادا کیا جائے گا تو معلوم ہوا یہ دو سال میں یہ ارش ادا کیا جائے گا تفصیل سمجھ میں آ گئے اب ایک اور بات یاد رکھنا جب کوئی شخص اقرار کرتا ہے مثلا زید نے کہا میں نے عمر کا ایک لاکھ روپیہ دینا ہے تو یاد رکھو یہ جو مال لازم ہوا ہے یہ صرف زید پر لازم ہوا ہے اس میں اس کے قبیلے والے اس کے ساتھ مل کر ادایگی نہیں کریں گے تو لہٰذا جب کوئی شخص مال کا اقرار کرتا ہے تو اس پر متلقا مال واجب ہوتا ہے اور وہ صرف اسی شخص پر واجب ہے اس کے قبیلے والے ادایگی میں ساتھ شریک نہیں ہوں گے جبکہ اس کے مقابلے میں جب کوئی شخص جنایت کرتا ہے کسی کو قتل کرتا ہے غلطی سے یا اس کے ہاتھ یا پاؤں وغیرہ کو غلطی سے کار دیا تو اس صورت کے اندر جو مال واجب ہوتا ہے یہ اس کے سارے قبیلے پر واجب ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو بات چل رہی تھی صاحبین نے حاذبنی والے مسئلے کو قیاس کیا قطعتو یدہ کا اس مسئلے پر بھی صاحبین فرماتے ہیں امام صاحب کے ذابطے کے مطابق قطعتو یدہ کا اس کا حقیقی معنی تو ممکن نہیں لہذا اس کا مجازی معنی کرنا چاہیے اور مجازی معنی کیا ہے وہ شخص نصف دیت کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اس آدمی کا اتنا مال ادا کرنا ہے تو اس کا جواب دینے صاحبِ ہدایہ جواب یہ کہ یہاں پر قلام کا مجازی معنی نہیں کیا جا سکتا وجہ یہ کہ ہاتھ کے کٹنے کی وجہ سے دوسرے شخص پر مطلق مال واجب نہیں ہوتا بلکہ مال مخصوص واجب ہوتا ہے ایک خاص قسم کا مال واجب ہوتا ہے اور یہ مال اپنے وصف کے اندر مال مطلق سے الگ ہے مال مطلق جب کسی شخص پر واجب ہوتا ہے تو وہ صرف اسی آدمی کو ادا کرنا پڑتا ہے زید نے کہا میں نے عمر کے دس لاکھ روپے ادا کرنے ہیں تو یہ زید ہی کو ادا کرنے پڑیں گے جبکہ ہاتھ کٹنے کی وجہ سے جنایت کی وجہ سے جو مال ادا کرنا پڑتا ہے اس کا وصف ہی الگ ہے وہ سارے قبیلے والوں کو مل کر ادا کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا یہ جو اس شخص نے جملہ کہا قطعتو یدکا میں نے تیرا ہاتھ کٹ دیا اور آپ اس کا مجازی معنی کیا کرنا چاہتے ہیں کہ گویا یہ شخص مطلق مال کا اقرار کر رہا ہے نہیں بھئی قطعتو یدکا اس کی وجہ سے مطلق مال واجب ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے مال مخصوص واجب ہوتا ہے اس کی وجہ سے مال مخصوص واجب ہوتا ہے اور مال مخصوص کو اس آدمی پر واجب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے تو ہاتھ کٹا ہی نہیں اس کی وجہ سے تو عرش واجب ہوتا ہے قطعتو یدکا اس کی وجہ سے تو عرش واجب ہوتا ہے اور عرش تو تب واجب ہوگا جب کسی نے حقیقت میں کسی کا ہاتھ کاتا ہو اور یہاں تو اس نے اس کا ہاتھ کاتا ہی نہیں لہذا عرش کو اس پر واجب قرار نہیں دیا جا سکتا اور مطلق مال مطلق مال تو اس لیے واجب نہیں ہو سکتا کیونکہ قطع تو یدہ کا یہ مطلق مال کا سبب ہی نہیں ہے بھئی یہ تو مال مخصوص کا سبب ہے اور مال مخصوص کو بھی واجب قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اس نے اس کا ہاتھ کاتا ہی نہیں اس کے دونوں ہاتھ سائی سلامت ہیں تو وہ عرش ویسے واجب نہیں ہوتا وہ مخصوص مال ہے وہ ہاتھ کاٹنے سے ہی ثابت ہوتا ہے اور ہاتھ تو کاٹے نہیں لہذا عرش کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا اور مطلق مال کو بھی واجب قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ قطعت یدکا اس کی وجہ سے مطلق مال تو واجب ہوتا ہی نہیں اس کی وجہ سے مال مخصوص واجب ہوتا ہے اور مال مخصوص یہاں واجب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے اس کا ہاتھ کاٹا ہی نہیں ہے لہذا اس لیے اس کلام کا حقیقی معنی بھی صحیح نہیں کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہیں اور مجازی معنی بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مجازی معنی کریں گے تو عرش واجب کرنا پڑے گا اور عرش تو بغیر ہاتھ کاٹے کسی پر واجب نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَحَاذَا بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ اور یہ مسئلہ برخلاف ہے اس صورت کے جب کسی شخص نے دوسرے سے کہا قَطَعَتُ يَدَكَ کہ میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیا فَأَخْرَجَهُمَا صَحِحَ تَعِنِ تو اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ نکالے اس حال میں کہ وہ صحیح سلامت تھے حَيْسُ لَمْ يُجْعَلْ مَجَازًا عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَالْتِزَامِهِ کیونکہ اس کو یہ جو اس نے کہا ہے یہ جو اس نے کہا ہے قَطَعَتُ يَدَكَ اس کو مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ اقرار بِالْمَالِ سے وَالْتِزَامِهِ اور مال کو اپنے اوپر لازم کرنے سے صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے صاحبین نے حَازَبْنِ والے مسئلے کو قیاس کیا قَطَعَتُ يَدَكَ والے مسئلے پر کہ جیسے حَازَبْنِ کے اندر حقیقی معنہ ممکن نہیں تو مجازی معنہ امام صاحب لیتے ہیں کیونکہ الفاظ صحیح ہیں تو یہاں قَطَعَتُ يَدَكَ کے اندر بھی الفاظ صحیح ہیں تو یہاں بھی امام صاحب کو مجازی معنہ کرنا چاہیے لیکن امام صاحب مجازی معنہ نہیں کرتے اس کو اقرار بِالْمَالِ قرار نہیں دیتے معلومہ بات ہماری صحیح ہے کہ حقیقی معنہ ممکن نہ ہو تو مجازی معنی نہیں کیا جا سکتا تو صاحبِ ہدایہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو کسی شخص نے دوسرے کو قطع تو یدکا کہا اس کو اقرار بالمال قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ دیجئے کہتے ہیں وَحَادَا بِخِلَافِ مَا اِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ اور یہ مسئلہ برخلاف ہے اس کے جب کسی شخص نے دوسرے سے کہا قطع تو یدکا کہ میں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا فَأَخْرَجَهُمَا صَحِحَتَيْنِ تو اس دوسرے شخص نے اپنے دونوں ہاتھ نکالے اس حال میں کہ وہ صحیح سلامت تھے حَيْسُ لَمْ يُجْعَلْ مَجَازًا عَنِ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَالْتِزَامِهِ کیونکہ یہ جو قول ہے یہ جو قطع تو یدکا یہ والا جو قول ہے اس کو اقرار بالمال اور التزام مال سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا اس کو اقرار مال اور التزام مال اپنے اوپر مال کو لازم کرنا اس سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ سَبَبًا لِوُجُوبِ الْمَالِ اگرچہ ہاتھ کا کاٹنا یہ مال کے واجب ہونے کا سبب ہے یہاں سببیت والا تعلق بھی موجود ہے لیکن پھر بھی قطع تو یدکا کو اقرار بالمال قرار نہیں دیا جا سکتا کیوں؟ لِأَنَّ الْقَطْعَ خَطَعًا سَبَبٌ لِوُجُوبِ مَالٍ مَخْصُوسٍ کہتے ہیں لِأَنَّ الْقَطْعَ خَطَعًا اس لیے کیونکہ غلطی سے ہاتھ کاٹنا سَبَبٌ یہ سبب ہے لِوجُوبِ مَالٍ مَخْصُوسٍ ایک مخصوص مال کے وجوب کا اس کی وجہ سے مخصوص مال واجب ہوتا ہے اور وہ کیا ہے؟ آرش ہے اس کی وجہ سے مطلق مال واجب نہیں ہوتا تو کہتے ہیں لئن القطع خطان اس لئے کیونکہ غلطی سے ہاتھ کاٹنا سبب لوجوب مال مخصوص یہ سبب ہے ایک مخصوص مال کے واجب ہونے کا وَهُوَ الْعَرْشُ اور وہ عرش ہے وَأَنَّهُ يُخَالِفُ مُطْلَقَ الْمَالِ فِي الْوَصْفِ اور یہ جو عرش ہے یہ مطلق مال کے مخالف ہے فِي الْوَصْفِ وَصْفِ میں یعنی دونوں کا وصف الگ الگ ہے مطلق مال جو اقرار کرتا ہے مال واجب ہوگا وہ تو عرش ہے وہ تو پوری عاقلہ یعنی پورے قبیلے پر لازم ہوگا تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ يُخَالِفُ مُطْلَقَ الْمَالِ فِي الْوَصْفِ اور یہ جو عرش ہے یہ مطلق مال کے مخالف ہے وصف میں حَتَّى وَجَبَ عَلَى الْعَاقِلَتِ فِي سَنَةَئِنِ یہاں تک یہ جو عرش ہے یہ واجب ہوتا ہے عَلَى الْعَاقِلَتِ فِي سَنَةَئِنِ دو سال میں عاقلہ بھئی عقلہ یعقلہ کا معنی ہے دیت ادا کرنا عقلہ یعقلہ کا کیا معنی؟ دیت ادا کرنا تو دیت ادا کرنے والا عاقل ہے عاقل کا کیا معنی؟ دیت ادا کرنے والا تو لہذا پورا قبیلہ جو دیت ادا کرنے والا ہے وہ عاقلہ ہوا تو کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ جو عرش ہے یہ عاقلہ پر واجب ہوتا ہے فی سنہ تینی دو سال میں کیونکہ یہ سلوث سے زائد ہے ایک ہاتھ کاٹا ہے تو نصف دیت آئے گی اور نصف دیت سلوث دیت سے زائد ہے لہذا یہ اب دو سال میں آدھا کرنا پڑے گی تو معلوم ہوا ایک سال میں زیادہ سے زیادہ سلوث دیت آدھا کی جاتی ہے تو اگر سلوث سے زیادہ ہوئی تو وہ اگلے سال میں چلی جائے گی اور اگر دو سلوث ہوئی تو دو سال میں ادا کرنی ہے لیکن اگر دو سلوث سے کچھ اور زیادہ ہو گئی تو وہ پھر تیسرے سال میں چلی جائے گی تو کہتے ہیں یہ جو عرش ہے یہ عاقلہ پر واجب ہوتا ہے فی سنہ تینی دو سالوں میں تو اس کا وصف ہی الگ ہے وَلَا يُمْكِنُ اِثْبَاتُهُ بِدُونِ الْقَطْعِ اور یہ جو عرش ہے اس کو ہاتھ کاٹے بغیر ثابت کرنا ممکن نہیں یہ ہاتھ کاٹے گا تو پھر ہاتھ کی دیت آئے گی بغیر ہاتھ کاٹے ہاتھ کی دیت واجب نہیں ہو سکتی اور یہاں تو اس نے ہاتھ ہی نہیں کاٹا تو یہ عرش اس پر اور اس کے قبیرے پر واجب بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تو کہتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ اِثْبَاتُهُ بِدُونِ الْقَطْعِ اور یہ جو عرش ہے اس کو بغیر ہاتھ کاٹے ثابت کرنا ممکن نہیں ہے وَمَا أَمْكَنَ اِثْبَاتُهُ اور وہ مال جس کو ثابت کرنا ممکن ہے یعنی مال مطلق وہ مال جس کو ثابت کرنا ممکن ہے فَلْقَطْعُلَيْسَ بِسَبَبٍ لَهُ تو ہاتھ کا کاٹنا اس کا سبب نہیں ہوتا ہاتھ کاٹنے سے مطلق مال نہیں آتا ہاتھ کاٹنے سے تو عرش آتا ہے اور عرش بغیر ہاتھ کاٹے نہیں واجب ہو سکتا تو جو عرش ہے اس کا سبب تو پائے ہی نہیں جا رہا اور جو مطلق مال ہے تو وہ ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے نہیں واجب ہوتا بھئی تو حاصل کلام یہ کہ قَطَعَتُ يَدَكَ اس کا نہ حقیقی معنی ممکن ہے یہاں اور نہ مجازی معنی حقیقی معنی کیوں نہیں ممکن کیونکہ دوسرے ایک آدمی کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں اور نہیں مجازی معنی کہ اس کی وجہ سے اس پر عرش واجب کر دیا جائے وہ بھی واجب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عرش تو بغیر ہاتھ کاٹے واجب ہی نہیں ہو سکتا بھئی تو کہتے ہیں وَمَا أَمْكَنَ اِسْبَاتُهُ فَلْقَطْعُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لَهُ اور وہ مال کی جس کو ثابت کرنا ممکن ہے یعنی مال مطلق جو ہے تو ہاتھ کا کاٹنا اس کا سبب نہیں ہے تو اس لفظ کی وجہ سے اس کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا یہ جو لفظ ہے قَطَعَتُ يَدَكَ اس کی وجہ سے مال مطلق کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا بھئی اَمَّا الْحُرِّيَّةُ لَا تَغْتَلِفُ ذَاتًا وَحُکْمًا فَأَمْكَنَ جَعْلُهُ مَجَازًا عَنْهُ یہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کوئی معترض اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے کہا قَطَعَتُ يَدَكَ قَطَعَتُ يَدَكَ اس کے حقیقی معنی کیا کہ میں نے تمہارا ہاتھ کار دیا اور مجازی معنی کیا کہ یہ شخص مال کا اقرار کر رہا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ جو قَطَعَتُ يَدَكَ اس کو اقرار مال سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ قَطَعَتُ يَدَكَ کی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے وہ اور قسم کا ہے اور اقرار مال کی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے وہ اور قسم کا ہے قَطَعَتُ يَدَكَ اس کی وجہ سے عرش واجب ہوتا ہے مال مخصوص اور اقرار مال کی وجہ سے مطلق مال واجب ہوتا ہے تو دونوں مالوں کی صفت ہی الگ الگ ہے توجہ ہے تو یہ اعتراض ہی کر کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ قطعتو یدکا اس کو اقرار مال قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ قطعتو یدکی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے اس کی صفت اور ہے اور اقرار مال کی وجہ سے جو مال واجب ہوتا ہے اس کی صفت اور ہے تو یہی بات تو حاضبنی کے اندر بھی ہے یہ معترض اعتراض کر رہا ہے تو معترض اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے حاز ابنی کو مجاز قرار دیا حازہ حرن سے حاز ابنی کو آپ نے مجاز قرار دیا حازہ حرن سے امام صاحب کی نزدیک جب حقیقی معنی ممکن نہیں تو مجازی معنی کیا جائے گا کہ حازہ حرن کہ یہ غلام آزاد ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا تو یہاں پر بھی ایک حریت وہ ہے جو حازہ ابنی کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے اور ایک حریت وہ ہے جو حازہ حرن کی وجہ سے ثابت ہوتی ہے تو دونوں حریتیں بھی مختلف ہیں دونوں آزادیاں مختلف ہیں جب دونوں آزادیاں مختلف ہیں تو ایک کو دوسرے سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا جیسے قطع تو یدہ کا کی وجہ سے جو مال واجب ہو رہا تھا وہ تھا مال مخصوص اور اقرار مال کی وجہ سے جو مال ثابت ہوتا ہے وہ مطلق مال ہے تو آپ یہاں قطع تو یدہ کو اقرار مال سے مجاز قرار نہیں دے سکتے تو اسی طرح حازبنی اس کے اندر جو آزادی ثابت ہوتی ہے وہ اور قسم کی ہے اور حازہ حرن سے جو آزادی ثابت ہوتی ہے وہ اور قسم کی ہے تو آپ حازبنی کو حازہ حرن سے مجاز قرار نہیں دے سکتے بھئی کس طرح اور قسم کی ہے کہتے ہیں حازہ حرن اس کی وجہ سے مطلقا غلام آزاد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے مطلقا غلام آزاد ہو جاتا ہے مطلقاً آزادی اس میں ثابت ہو جاتی ہے اور حاذبنی اس کے اندر جو آزادی ثابت ہوتی ہے وہ احسان اور انعام کے طور پر ثابت ہوتی ہے تو حاذبنی کو حاذہ حرون سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا اس لیے کیونکہ دونوں کے اندر حریت میں فرق ہے حاذہ حرون کی وجہ سے مطلقاً حریت اور آزادی ثابت ہو جائے گی جبکہ حاذبنی کی وجہ سے جو آزادی ثابت ہوگی وہ بطور صلح کے ہے بطور انعام اور احسان کے ہے بطور انعام اور احسان کے ہے شریعت نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے بیٹا ہونا یہ احسان اور انعام کو واجب کرتا ہے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے تو یہ جو آزادی ثابت ہوگی یہ بطور احسان کے ہے تو حاذہ حرون کی وجہ سے جو آزادی ثابت ہوئی وہ مطلق آزادی ہے اور حاذبنی کہنے کی وجہ سے جو آزادی ثابت ہوئی وہ بطور انعام اور احسان کے ہے بطور سلہ کے ہے تو دونوں حریتوں میں فرق آ گیا لہذا آپ حاضب نی کو حاضب حرن سے مجاز قرار نہیں دے سکتے جیسے قطعتو یدکا اس کو آپ اقرار مال سے مجاز قرار نہیں دے سکتے تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں حاضب حرن سے جو آزادی آتی ہے اور حاضب نی کی وجہ سے جو آزادی آتی ہے دونوں حریتوں میں کوئی فرق نہیں نہ ذات کے اعتبار سے فرق ہے اور نہ حکم کے اعتبار سے فرق ہے دونوں حریتوں کی ذات بھی ایک جیسی ہادہ حرن کی وجہ سے بھی آزادی آئی اور آزادی کسے کہتے ہیں زوالِ رقیت غلامی ختم ہو گئی آزادی کسے کہتے ہیں زوالِ رقیت یعنی غلامی ختم ہو گئی تو حاضب حرن کی وجہ سے بھی زوالِ رقیت آئے گا غلامی ختم ہو جائے گی اور حاذبنی کہنے کی وجہ سے بھی زوال رقیت آئے گا غلامی ختم ہو جائے گی تو ذات کے اعتبار سے ایک جیسی آزادی ہے دونوں میں زوال رقیت ہے حادہ حرون کے اندر بھی اور حاذبنی کے اندر بھی زوال رقیت ہے اور دونوں جگہ حریت کا حکم بھی بلکل ایک جیسا ہے غلام جو ہے اس پر پابندیاں ہوتی ہیں وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا وہ بیع و شیرہ تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا بھئی اس پر پابندیاں ہوتی ہیں اور نیز وہ گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ گواہی آپ نے پڑا تھا جہاں شروع ہم نے کتاب نکاح شروع کی تھی وہاں آپ نے پڑا تھا کہ نکاح کے اندر دو مردوں کا یا ایک مرد اور دو عورت کا گواہ ہونا ضروری ہے مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے تو اس میں دو گواہوں کا ہونا شرط ہے اور وہاں ذکر ہوا تھا کہ گواہ کون بن سکتے ہیں آزاد عاقل بالغ اور مسلمان گواہ میں ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو عاقل ہو بالغ ہو اور مسلمان ہو تو جو آزاد ہی نہیں ہے یعنی غلام ہے اس میں شہادت کی اہلیت ہی نہیں ہے وہ گواہی دے ہی نہیں سکتا لیکن جب یہ غلام آزاد ہوگا تو اب یہ اہل شہادت بن جائے گا اور جب یہ اہل شہادت بن گیا تو اب یہ قاضی بھی بن سکتا ہے کیونکہ قاضی بھی کیونکہ قاضی بننا بھی شہادت کے باب سے ہے کیونکہ قاضی کا فیصلہ دوسروں پر نافذ ہوتا ہے جس طرح گواہ کا قول دوسرے شخص پر لازم ہوتا ہے مثلا زہد کے پاس ایک گاڑی ہے اور ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے اور اس نے دو گواہ پیش کر دیئے ان گواہوں نے گواہی دے دی کہ یہ گاڑی اس آدمی کی ہے تو دیکھو قاضی فیصلہ کر دے گا وہ گاڑی اس آدمی کو دے دی جائے گی تو دیکھو وہ جو گواہوں کا قول تھا وہ زہد پر لازم ہو گیا زہد پر نافذ ہو گیا گواہوں نے بھی کیا کہا تھا یہ اس آدمی کی گاڑی ہے تو قاضی نے بھی وہی فیصلہ کر دیا تو دیکھو گواہوں کا قول دوسرے پر لازم ہو جاتا ہے اسی طرح قاضی کا فیصلہ بھی سب پر لازم ہو جاتا ہے سب پر نافذ ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا فیصلہ کرنا قاضی ہونا یہ بھی شہادت کے باب میں سے ہے تو غلام کو ولایت حاصل نہیں ہوتی وہ کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتا وہ اہل شہادت نہیں ہے وہ اہل قضا نہیں ہے لیکن جب وہ آزاد ہوتا ہے وہ اہل شہادت بھی بن جاتا ہے وہ اہل قضا بھی بن جاتا ہے اور اس کو ہر طرح کی ولایت بھی حاصل ہو جاتی ہے وہ تصرفات کر سکتا ہے بھئی توجہ ہے تو لہذا ہادہ خرن کہنے سے بھی آزادی ثابت ہاں زبنی کہنے سے بھی آزادی ثابت یہ دونوں آزادیاں ذات کے اعتبار سے بھی ایک جیسی ہیں کیونکہ آزادی کسے کہتے ہیں زوال رقیت کو اور دونوں کے اندر جو آزادی آئی ہے اس میں زوال رقیت ہے اور یہ دونوں آزادیاں حکم کے اعتبار سے بھی ایک جیسی ہیں یعنی ہادہ خرن کہنے سے جو آزادی ثابت ہوگی اس کے اندر بھی وہ جو غلام ہے جب آزاد ہو گیا اب وہ اہل شہادت بھی ہو گیا وہ اہل قضا بھی ہو گیا اور وہ اہل ولایت بھی ہو گیا اور ہاں زبنی کہنے کی وجہ سے جب ایک غلام آزاد ہوگا تو وہ بھی اہل شہادت بھی ہو جائے گا وہ اہل قضا بھی ہو جائے گا اور وہ اہل ولایت بھی ہو جائے گا بھئی بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا آپ کا یہ کہنا کہ ہادہ بنی کو ہادہ خرن سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ کیونکہ دونوں آزادیوں میں فرق ہے دونوں حریتوں میں فرق ہے تو ہم نے جواب دے دیا کہ نہیں دونوں حریتوں میں کوئی فرق نہیں ہے چاہے حریت ہادہ خرن سے آئے چاہے حریت ہادہ بنی سے آئے ذات کے اعتبار سے بھی حریت ایک جیسی اور حکم اور وصف کے اعتبار سے بھی حریت ایک جیسی ہے لہذا ہادہ بنی کو ہادہ خرن سے مجاز قرار دیا جا سکتا ہے لیکن قطعت یدکہ اس کو اقرار مال سے مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں لہذا بیٹا ہونے کو حریت سے مجاز قرار دینا ممکن ہے ترجمہ سمجھ میں آیا پھر دیکھ لیجئے ترجمہ کہتے ہیں تو آزادی جو ہے وہ ذات اور حکم کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوتی لہذا بیٹا ہونے کو آزادی سے مجاز قرار دینا ممکن ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں ایک جیسی آزادی آتی ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلَوْ قَالَ هَذَا أَبِي أَوْ أُمِّي وَمِسْلُهُ لَا يُولَدُ لِمِسْلِهِ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ لِمَا بَيَّنَّا اب اس کا برعکس کر لیں بھئی پہلے آقا نے غلام کے بارے میں کہا تھا حازہ بنی اب غلام کے بارے میں کہتا ہے حازہ ابی یہ میرا باپ ہے یا باندی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے حازہ امی یہ میری ماں ہے اور یہ جو غلام اور باندی ہیں یہ اس آقا کے ہم عمر ہیں یا آقا سے عمر میں چھوٹے ہیں یعنی اس جیسا آقا ان جیسے غلام یا باندی کا بیٹا نہیں ہو سکتا اس جیسا آقا اس جیسے غلام یا باندی کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی مسئلہ اسی طرح ہے جو ہم نے اوپر بیان کر دیا صاحبین کیا فرماتے ہیں کہ حازہ ابی یہاں حقیقی معنی ممکن نہیں کیونکہ اس جیسا آقا اس جیسے غلام کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو پھر مجازی معنی بھی نہیں کیا جا سکتا اور یہ کلام لغب ہوگا اور بیکار ہوگا جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلام عربی اعتبار سے بلکل صحیح ہے اور عقلا یہ ممکن بھی ہے عقلا ممکن بھی ہے یہاں صرف مشارن علیہ کی وجہ سے مانع آیا کہ اس جیسا غلام اس جیسے آقا کا باپ نہیں ہو سکتا کوئی بڑی عمر کا غلام ہوتا تو پھر وہ اس کا باپ ہو سکتا تھا تو لہذا یہاں حقیقی معنی کے اندر مانع آ گیا تو اب ہم مجازی معنی کی طرف چلے جائیں گے اور یہ غلام یا باندھی آزاد ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ حَادَا أَبِي أَوْ أُمِّي اور اگر آقا نے کہا کہ یہ میرا باپ ہے یا یہ میری ماں ہے وَمِسْلُهُ لَا يُولَدُ لِمِسْلِهِ اور اس جیسا آقا جو ہے اس کو جنم نہیں دیا جا سکتا اس جیسے غلام یا باندھی کے لیے فَهُوَ عَلَى حَادَا أَلْخِلَافِ تو یہ مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی اس مسئلے میں بھی اسی طرح اختلاف ہے وَلَوْ قَالَ لِسَبِيِّنْ صَغِيرٍ حَادَا جَدِّ صورت یہ آقا کا ایک غلام ہے اور اس سے عمر میں چھوٹا ہے آقا نے کہا حَادَا جَدِّ یہ میرا دادا ہے یہ میرا دادا ہے تو کیا اس صورت میں یہ آزاد ہو گیا یا نہیں تو اس میں بھی بعض فقہاں نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اختلاف ہے اس میں بھی اختلاف ہے اور جبکہ بعض کہتے ہیں کہ بل اتفاق یہ غلام آزاد نہیں ہوگا یہ غلام جو آقا سے عمر میں چھوٹا ہے اور آقا نے کیا کہا حَادَا جَدِّ یہ میرا دادا ہے یا یہ میرا نانا ہے تو اس صورت میں بعض فقہاں فرماتے ہیں کہ اس میں بھی صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف ہے جبکہ بعض فقہاں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ غلام بل اتفاق آزاد نہیں ہوگا امام صاحب کی نزدیک بھی آزاد نہیں اور صاحبین کی نزدیک بھی آزاد نہیں بعض سمجھ میں آگے دلیل صاحبِ حدایہ ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں اور اگر آقا نے چھوٹے بچے کے بارے میں کہا حَادَا جَدِّ یہ میرا جَد ہے میں نے بتایا جَد کا لف سارمی میں دادا نانا اوپر جتنے بھی اصول ہیں مرد ان سب کے لئے استعمال ہوتا ہے تو کہا حَادَا جَدِّ یہ میرا دادا ہے یا یہ میرا نانا ہے قِی لَهُوَ عَلَى الْخِلَاقِ تو کہا گیا ہے کہ یہ قول بھی اسی اختلاف پر ہے جیسے صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف گزر گیا وَقِی لَا اور کہا گیا ہے لَا يَعْتِقُ بِالْإِجْمَاعِ کہ یہ غلام جو ہے بِالْتِفَاقِ آزاد نہیں ہوگا اجماع سے اجماعِ امت نہیں مراد بئی بلکہ ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق مراد ہے تو کہتے ہیں وَقِی لَا يَعْتِقُ بِالْإِجْمَاعِ اور کہا گیا ہے کہ یہ بِالْتِفَاقِ آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ حَادَ الْقَلَامَ لَا مُجَبَ لَهُ فِي الْمِلْكِ إِلَّا بِوَاسِتَةٍ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہتے ہیں لِأَنَّ حَادَ الْقَلَامَ اس لیے کیونکہ یہ جو کلام ہے یہ جو آقا نے کہا حَادَ جَدِّ یہ میرا دادا ہے لَا مُجَبَ لَهُ مُجَب کا معنی ہے مقتضاء اور حکم لَا مُجَبَ لَهُ اس کلام کا کوئے مقتضاء نہیں ہے فِي الْمِلْكِ اَيْفِي الْمَمْلُوْكِ مِلْك بمانے مملوک کے ہے یعنی مصدر بمانے اس میں مفعول کے ہے لَا مُجَبَ لَهُ فِي الْمِلْكِ اس کا مملوک میں کوئے مقتضاء نہیں ہے إِلَّا بِوَاسِتَةٍ مگر واسطے کے ذریعے وَهُوَ الْأَبُ اور وہ باپ ہے وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي كَلَامِهِ اور یہ واسطہ تو آقا کے کلام میں ثابت نہیں فَتَعَذَّرَ أَيُجْعَلَ مَجَازَنْ عَنِ الْمُجَبِ لہذا متعذر ہو گیا ممکن نہ رہا کہ اس کو مقتضاء سے یا حکم سے مجاز قرار دیا جائے بھئی دیکھئے بھئی دیکھئے صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ہم عمر یا اپنے عمر سے بڑے غلام کو کہے حازہ بنی تو امام سب کے نزدیک یہ غلام آزاد ہو جائے گا کیونکہ حقیقی معنی ممکن نہیں تو مجازی معنی کی طرف چلے جائے اسی طرح اگر آقا نے اپنے ہم عمر غلام کو یا اپنے سے چھوٹے غلام کے بارے میں کہا یہ میرا باپ ہے تو اس صورت میں بھی حقیقی معنی تو ممکن نہیں لہذا مجازی معنی متعین ہے یہ غلام آزاد ہو جائے گا تو بیٹا ہونا یا باپ ہونا یہ مملوک کے اندر تقاضہ کرتا ہے آزادی کا بیٹا ہونا یا باپ ہونا یہ مملوک کے اندر آزادی کا تقاضہ کرتا ہے تو یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے غلام ہے اس کو اپنے آقا نے کہہ دیا حازہ جدی یہ میرا دادا ہے تو اس کے اندر بھی حازہ جدی کہنا یہ آزادی کا تقاضہ کرتا ہے یہ آزادی کا تقاضہ کرتا ہے لیکن درمیان میں واسطہ ہے کیونکہ ایک شخص اور اس کے دادا کے درمیان باپ کا واسطہ ہوتا ہے ایک شخص اور دادا کے درمیان باپ کا واسطہ ہوتا ہے تو جب آقا نے اپنے سے عمر میں چھوٹے غلام کو کہا ہے ہاں آزا جدی میں یہ میرا دادا ہے تو یہ دادا ہونا بھی اس غلام کے اندر آزادی کا تقاضی کرتا ہے لیکن باپ کے واسطے سے کس کے واسطے سے بھئی دیکھو ایک شخص کا اپنے دادا سے جو تعلق ہے وہ باپ کے واسطے سے ہے تو آقا نے غلام کو کیا کہا ہاں آزا جدی یہ جدی کہنا اس میں تقاضی کر رہا ہے آزادی کا لیکن ہاں آزا جدی اس کے اندر براہ راست آزادی کا تقاضی نہیں کر رہا بلکہ ایک درمیان میں واسطہ آ رہا ہے اور وہ واسطہ کیا ہے باپ وہ واسطہ کیا ہے باپ ہے تو باپ کے واسطے سے یہ اس کے اندر آزادی کا تقاضی کر رہا ہے تو حازہ جدی اس غلام کے اندر آزادی کا تقاضہ واسطے کے ساتھ کر رہا ہے اور وہ واسطہ تو کلام کے اندر ذکر نہیں ہے لہذا اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا اگر وہ واسطہ کلام میں ذکر ہوتا تو پھر غلام نے آزاد ہو جانا تھا توجہ ہے اپنے مملوک کے اندر بیٹا ہونا یا باپ ہونے کا وصف ہو تو یہ تقاضہ کرتا ہے اس کی آزادی کا تو حازہ جدی یہ کہنا بھی آزادی کا تقاضہ کر رہا ہے لیکن درمیان میں واسطہ چاہیے اور وہ واسطہ تو یہاں کلام کے اندر تو ذکر نہیں آقا نے تو صرف حازہ جدی کہا ہے وہ جو واسطہ بیچ میں بن رہا ہے اس کو ذکر ہی نہیں کیا لہذا یہ غلام آزاد نہیں ہوگا ہاں اگر آقا وہ واسطہ ذکر کر دیتا اور یوں کہتا حازہ جدی یہ میرا دادا ہے ابو ابی یعنی میرے باپ کا باپ تو پھر غلام نے آزاد ہو جانا تھا تو حازہ جدی یہ اس مملوک کے اندر آزادی کا تقاضہ کر رہا ہے لیکن باپ کے واسطے سے اور وہ واسطے کا کلام میں ذکر ہونا ضروری ہے اور وہ واسطہ تو کلام میں ذکر نہیں لہذا یہ غلام آزاد نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے واسطہ ذکر کر دیا یوں کہا ہادا جدی یہ میرا دادا ہے ابو ابی یعنی میرے باپ کا باپ یا ابو امی میری ماں کا باپ تو واسطہ بھی ذکر ہو جائے گا اور پھر اس صورت میں غلام آزاد ہو جائے گا بعد سمجھ میں آگئی پھر دیکھ لیجئے ترجمہ اور اگر آقا نے چھوٹے بچے غلام سے کہا یہ میرا دادا ہے تو کہا گیا ہے یہ بھی اختلاف پر ہے یعنی اس میں بھی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے وَقِيلَ لَا يَعْتِقُ بِالْإِجْمَاعِ اور کہا گیا ہے کہ بالاتفاق یہ غلام آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ هَذَا الْقَلَامَ لَا مُجَبَ لَهُ فِي الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ یہ جو کلام ہے اس کا کوئی مقتضا اور کوئی حکم نہیں ہے فِي الْمِلْكِ اے فِي الْمَمْلُوكِ مملوك کے اندر اس کلام کا کوئی مقتضا نہیں ہے إِلَّا بِوَاسِطَةٍ مَگَرْ وَاسْتَةِ کے ذریعے وَهُوَ الْأَبُ اور وہ واسطہ اب ہے وَهِيَ غَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي قَلَامِهِ اور یہ واسطہ تو اس آقا کے کلام میں ثابت نہیں یعنی ذکر نہیں ہے فَتَعَذَّرَ أَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنِ الْمُجَبِ لہذا متعذر ہو گیا ممکن نہ رہا کہ اس کلام کو مجاز قرار دیا جائے عَنِ الْمُجَبِ اس کے مقتضا سے یعنی آزادی سے بِخِلَافِ الْعُبُوَتِ وَالْبُنُوَتِ بِخِلَافِ بَاپ ہونا اور بیٹا ہونا لِأَنَّ لَهُمَا مُجَبًا فِي الْمِلْكِ اس لیے کیونکہ ان کا تو مقتضا ہوتا ہے مملوک میں بِن غیری واسطت ان بغیر واسطے کے یہ بغیر واسطے کے مملوک کے اندر آزادی کا تقاضہ کرتے ہیں تو بیٹا ہونا اور باپ ہونا ان کا مقتضا ان کا مقتضا حریت ہے آزادی ہے مملوک کے اندر یہ مملوک کے اندر آزادی کا تقاضہ کرتے ہیں اور بغیر واسطے کے آزادی کا تقاضہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بِخِلَافِ الْعُبُوَتِ وَالْبُنُوَتِ بَخِلَافِ بَاپ ہونا اور بیٹا ہونا عبوت اور بنووت یہ مستر ہیں بھئی تو مستر ہی ترجمہ کریں گے کہتے ہیں بِخِلَافِ الْعُبُوَتِ وَالْبُنُوَتِ بَخِلَافِ ہونا اور بیٹا ہونا لئنہ لہما موجبن فی الملکی اس لئے کیونکہ ان کا مقتضا ہوتا ہے فی الملکی مملوک میں من غیر واسطت ان بغیر واسطے کے ولو قال ہادا اخی اور اگر آقا نے اپنے علام کے بارے میں کہا ہادا اخی یہ میرا بھائی ہے تو لا یعطق فی ظاہر روایتی تو ظاہر روایت کے مطابق یہ آزاد نہیں ہوگا ظاہر روایت کے مطابق یہ آزاد نہیں ہوگا کیوں نہیں آزاد ہوگا کیونکہ بھائی کے ساتھ جو رشتہ ہے کس کے واسطے سے ہے باپ یا ماں کے واسطے سے ہے اور وہ رشتہ اور وہ واسطہ تو یہاں ذکر نہیں تو بھائی ہونا بھی آزادی کا تقاضہ کرتا ہے لیکن واسطے کے ساتھ اور وہ واسطہ کلام میں ذکر ہونا چاہیے اور وہ یہاں ذکر نہیں ہے تو کہتے ہیں ولو قال ہادا اخی لا یعطق فی ظاہری روایتی اور اگر آقا نے غلام کے بارے میں کہا یہ میرا بھائی ہے تو وہ آزاد نہیں ہوگا ظاہر روایت میں اور امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ یہ آزاد ہو جائے گا اور دونوں روایتوں کی وجہ وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی ظاہر روایت کی وجہ میں نے بیان کر دی کہ ہازا اخی میں آزاد نہیں ہوگا کیونکہ درمیان میں واسطہ جو ہے وہ ذکر نہیں ہے اور دوسری امام صاحب سے روایت ہے کہ ہازا اخی کے اندر بھی یہ بھائی یہ جو مملوک ہے آزاد ہو جائے گا وجہ یہ وہی دلیل جو شروع میں ذکر کی تھی کیونکہ مملوک کے اندر جیسے بیٹا ہونا یہ سبب ہے آزادی کا اسی طرح مملوک کے اندر بھائی ہونے کا وصف بھی ثابت ہو جائے تو یہ بھی سبب ہے آزادی کا یہ سبب ہے آزادی کا اور سبب بول کر مسبب کا ارادہ کیا جاتا ہے یا مملوک کے اندر بھائی ہونے کا وصف ثابت ہو تو اس کے ساتھ حریت لازم ہے تو اس کے ساتھ حریت لازم ہے تو لہذا یہاں پر بھی ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا گیا ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہ وہ وجہ روایتیں ما بیاننا ہو اور ان دونوں روایتوں کی وجہ وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ اور اگر آقا نے اپنے غلام سے کہا ہاظَ بَنَّتِي یہ میری بیٹی ہے غلام کھڑا ہے مرد ہے آقا کہتا ہے ہاظَ بَنَّتِي یہ میری بیٹی ہے تو اب اس صورت میں غلام آزاد ہو گیا نہیں تو کہتے ہیں اس کے اندر بھی اختلاف ہے اس کے اندر بھی اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا اور جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ یہاں بل اتفاق یہ آزاد نہیں ہوگا بھئی اگر آپ کو یاد ہو مہر کے بعد میں ایک مسئلہ ذکر ہوا تھا ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر مقرر کرتا ہے کہ یہ جو سامنے سرکے کا مٹکہ ہے اس کے عوض میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں عورت نے قبول کر لیا اور بعد میں دیکھا گیا تو اس مٹکے کے اندر تو شراب تھی اب یہاں پر اس میں اشارہ جمع ہوا ہاں ازا یہ والا جو مٹکہ ہے اور تسمیہ بھی جمع ہوا نام بھی ذکر کیا کہ سرکہ ہے اس کے اندر توجہ ہے تو اس مسئلے کے اندر صاحب ہدایہ نے اختلاف ذکر فرمایا تھا ہمارے ائمہ کا ہمارے تینوں ائمہ کے درمیان اس میں اختلاف ہے البتہ صاحب ہدایہ نے امام محمد رحملہ کے قول کو سب سے آخر میں ذکر کیا تھا یعنی صاحب ہدایہ نے امام محمد رحملہ کے قول کو ترجیح دی تھی اور امام محمد رحملہ کا قول یہ تھا کہ جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں ایک چیز کا نام بھی ذکر کیا جائے اور ساتھ اشارہ بھی کیا جائے تو جب تسمیہ اور اشارہ جمع ہو جائیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ مشارن علے اور مسامہ ان دونوں کی جن سے ایک ہے یا الگ الگ مشارن علے جس کی طرف اشارہ کیا گیا اور مسامہ جس کا نام لیا گیا تو مشارونیلہ اور مسامہ دونوں کی جنس ایک ہے یا جنس الگ الگ ہے اگر دونوں کی جنس ایک ہے تو پھر مشارونیلہ کا اعتبار ہے اور اگر دونوں کی جنس الگ الگ ہے تو پھر مسامہ کا اعتبار ہے پھر مسامہ یعنی جس کا نام لیا گیا ہے اور جنس کا پتہ کیسے چلے گا کہ جنس ایک ہے یا الگ تو وہ فرماتے ہیں مقاصد کو دیکھا جائے گا ایک چیز کے منافع کو دیکھا جائے گا اگر منافع ایک جیسے ہیں تو یہ ایک ہی جنس ہے اور اگر منافع الگ الگ ہیں تو دونوں الگ الگ جنسیں ہیں توجہ ہے دونوں کے اگر منافع الگ ہیں تو الگ الگ جنسیں ہیں یہاں پر اشارہ کیا اشارہ کیا مٹکے کی طرف اور اس میں شراب ہے اور ذکر کیا سرکے کو اور شراب اور سرکہ الگ الگ جنسیں ہیں دونوں کے منافع ہی الگ الگ ہیں شراب نشاور ہے حرام ہے اور سرکہ حلال ہے جائز ہے اور اس کو کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے تو دونوں کے منافع الگ الگ یہ دونوں الگ الگ جنسیں ہیں اور جب جنسیں الگ ہو تو اعتبار مسمع کا ہوتا ہے یعنی جس کا نام ذکر کیا اور شخص نے نام کس کا ذکر کیا تھا سر کے کا لہذا اس شخص کو مسمع کی قیمت دینا پڑے گی اگر وہ زباط القیم میں سے ہے اور اگر وہ مثلیات میں سے ہے تو اس کا مثل دینا پڑے گا تو یہاں سر کا مثلیات میں سے ہے لہذا اسی مٹکے کے برابر سر کا دینا پڑے گا بات سمجھ میں آ گئی تو صاحبِ ہدایے نے وہاں امام محمد رملا کے قول کو ترجیح دی تھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی آقا نے کیا کہا ہے مرد غلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا حازہ بنتی یہ میری بیٹی ہے تو حازہ اشارہ ہوا مرد کی طرف اور ابنتی ذکر کیا مؤنس کو تو اشارہ کے ساتھ تسمیہ جمع ہو گیا اور مشارونیلے مسامہ کی جنس الگ الگ ہے مشارونیلے مذکر ہے اور مسامہ مؤنس ہے اور یاد رکھو انسانوں کے اندر مرد اور عورت الگ الگ جنسیں شمار ہوتی ہیں وجہ یہ کہ مرد اور عورت کی تخلیق کے مقاصد الگ الگ ہیں مرد کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ پیغمبر ہو سکے وہ حاکم اور خلیفہ ہو سکے اور وہ حدود اور قصاص کے مسئلوں میں گواہ ہو سکے اسی طرح وہ جمع اور عیدین کی نمازیں قائم کر سکے اور عورت کے مقاصد اور ہیں عورت گھر سنبھالتی ہے عورت مرد کیلئے بچوں کو جنم دیتی ہے تو مرد کے مقاصد اور عورت کے مقاصد اور ہیں لہذا یہ دونوں الگ الگ جنسیں شمار ہوں گی تو یہاں پر آقا نے اشارہ کس کی طرف کیا غلام کی طرف وہ مرد ہے اور ذکر کس کو کیا بیٹی کو یعنی مؤنس کو تو دونوں کی جنسیں الگ ہیں جب مشارون علیہ اور مسمع کی جنس الگ ہو تو یہ اعتبار مسمع کا ہوتا ہے اور مسمع مسمع تو مؤنس ہے اور مؤنس تو یہاں موجود ہی نہیں ہے لہذا یہ آقا کا کلام لغو چلا جائے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی لہذا یہ غلام آزاد نہیں ہوگا بالاتفاق بھئی یہ باز فرماتے ہیں باز فرماتے ہیں اس میں آقا نے اپنے غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاں حضب نہ تھی تو باز کو کہا کیا فرماتے ہیں اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے اور بازوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ بالاتفاق یہ غلام آزاد نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اشارہ اور تسمیہ جمع ہو گئے اور جب اس میں اشارہ اور تسمیہ جمع ہو جائیں اور جنسیں الگ الگ ہوں مشارون علیہ اور مسمع کی تو پھر یہ صورت میں مسمع کا اعتبار ہوتا ہے مسمع کے ساتھ حکم کا تعلق ہوتا ہے اور مسمع تو مؤنس ہے اور مؤنس کوئی ہم موجود ہی نہیں ہیں لہذا یہ آقا کا کلام لغو چلا جائے گا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ حَازَ بَنَتِي اور اگر آقا نے اپنے غلام کے بارے میں کہا حَازَ بَنَتِي یہ میری بیٹی ہے فَقَدْ قِيلَ عَلَى الْخِلَافِ تو تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ بھی اختلاف پر ہے یعنی اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے وَقَدْ قِيلَ هُوَ بِالْعِجْمَاعِ اور تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ مسئلہ بِالْعِجْمَاعِ ہے یعنی غلام آزاد نہیں ہوگا لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ لَيْسَ مِن جِنْسِ الْمُسَمَّا اس لئے کیونکہ مُشَارُنْ إِلَيْهِ جو ہے وہ مُسَمَّا کی جنس میں سے نہیں ہے مُشَارُنْ إِلَيْهِ مُذَكَّر ہے مرد ہے اور مُسَمَّا مُؤَنَّس ہے عورت ہے فَتَعَلَّقَ الْحُقْمُ بِالْمُسَمَّا تو حکم کا تعلق مُسَمَّا کے ساتھ ہوگا جنسیں الگ الگ ہیں وَهُوَ مَعْدُومٌ اور مُسَمَّا یعنی مُؤَنَّس تو یہاں معدوم ہے بھئی وہ تو یہاں ہے ہی نہیں فَلَا يُعْتَبَرُ لہذا اس کلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے نہ حقیقی معنی ہو سکتا ہے اور نہ مجازی معنی تو فَلَا يُعْتَبَرُ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے وَقَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي النِّكَاح اور تحقیق یہ ہم نے ثابت کیا تھا نکاح میں نکاح کے اندر یہ بات ذکر ہوئی تھی باب المحر کے اندر یہیوں ترجمہ کر لیں وَقَدْ حَقَّقَنَاهُ فِي النِّكَاح اور تحقیق ہم نے اس کی تحقیق کی تھی کتاب النِّكَاح میں اس مسئلے کی پوری تفصیل ہم نے وہاں بیان کی تھی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَدَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ